اعوذ باللہ و شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہنسی پوزیشن آ جائے گی تو آج کے اس لیکچر میں جیسا کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے لیکچرین انگلیش کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے کونسی بکس لینی ہے اور کس طرح سے تیاری کرنی ہے اس سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انگلیش کا جو لیکچرشپ کا جو پیپر ہوگا پی پی ایسی کا اس کی ڈیویجن کیسے ہوگی اس کا سلیبس کیسے ہوگا تو سمپل سی بات ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے کسی بھی لیکچرشپ کے لیے آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کے ریلیونٹ سبجیکٹ میں ماسٹرز ڈیگری ہوتی ہے اگر آپ نے ماسٹرز انگلیش کیا ہوا ہے ویجیر سیکنڈ ویجن یو آر ایلیجیبل فارد پوسٹ آف لیکچرشپ اگر آپ نے سیکنڈ ویجن کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہو اب اس کا کریٹیریا کیا ہوگا اور اس کا سلیبس کیا ہوگا اس کا سیلیکشن کا فارمولا اور پول ڈیٹیل میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں تو انگلیش کے لیے کیا ہوگا کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا اپنا سبجیکٹ ہوگا پیپر میں ہنڈرڈ نمبر ماسٹ کا آپ کا پیپر ہوگا ایم سی کی وان پیپر ہوگا اور اس میں آپ کے جو نیگٹیو مارکنگ ہے وہ بھی ہوگی پوائنٹ ٹو فائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے چار سٹیٹمنٹس غلط ہوں گی تو ایک ٹھیک آپ کی کارٹ لی جائے گی تو ایٹی پرسنٹ ہمارا اپنا سبجیکٹ انگلیش ہوگا انگلیش میں آپ کیا کیا وہ دے گا انگلیش میں موسٹی وہ لیٹریچر دیتا ہے لینگویسٹک دیتا ہے گرامر دیتا ہے نوول دیتا ہے ڈراما دیتا ہے پویٹری دیتا ہے بس آپ ساری چیزوں کو وہ ڈیوائٹ کر دیتا ہے تو اس کے لیے مین جو ایٹی پرسنٹ ہے وہ ہمارا اپنا سبجیکٹ انگلیش ہوگا باقی ٹوئیٹی پرسنٹ جنرل نالیج ہوگا اب اس کے لیے ان کے لیے بوکس کون کونسی چاہیے ہوں گی کچھ بوکس کا میں ریویو آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے والا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل نالیج کے لیے آپ کی بہترین بوک جو ہے وہ کونسی ہے سب سے پہلے جو بوک میرے سامنے پڑی ہے وہ ہے بڑی انتہائی مشہور آپ لوگوں نے بھی یہی پڑی ہوگی اپنے ماسٹرز کے دوران اگر نہیں پڑی ہے تو آپ اس کو ضرور پڑیے گا یہ ہے ڈاکٹر بی آر مولے کی آہ ہسٹری آف آہ کریٹیکل ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر انگلیش لیٹریچر کی انتہائی کامپریہنسیو اور شارٹ بوک ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور انتہائی کامپریہنسیو وے میں اس نے بتایا ہے انگلیش کی ہسٹری کو بہت آسان ہے اس کو تیار کرنا بھی ایزی ہے یہ بوک اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اس کو ضرور منگوا لیں اور میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ آپ اپنی تیاری کا جو آغاز ہے وہ اسی بوک سے کریں بہت اچھی بوک ہے تو اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آہ کریٹیکل ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر اس کا پیج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پرانٹ پیج یہ بھی اگر آپ کو آویل ہے تو اسے آپ پڑھیں بہت اچھی بوک ہے بڑی کامپریہنسیو اور ایزی وے میں اس نے بھی وضاحت کی ہے لیٹریچر کی انگلیش کی ہسٹری کی اور اس کی خاص طور پر جو اس کے جو ڈیٹس ہیں وہ بڑی ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں ان کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ بوک میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے گرامر سے ریلیٹڈ یہ بھی بڑی مشہور بوک ہے مجھے یہ بوک بہت اچھی لگی میں اپنے انگلیش کے جو لیکچرز ہیں ان کے لیے بھی اس سے کانسلٹ کرتا ہوں اس کو میں دیکھتا ہوں یہ ہے اکڈیمک ڈیسکوز یہ ہے لکھی ہوئی پروفیسر مختار کی جو کہ پروفیسر ہے گورنمنٹ کالیج سیویل لائنز مولتان میں یہ بوک کا ٹائٹل ہے اس کو آپ دیکھ لیں گرامر پر اس سے بہتر پاکستانی رائٹر کی بوک میں نہیں دیکھی موسٹلی میرے پاس پارون رائٹر کی بوک بھی ہیں لیکن جو پاکستانی جو رائٹرز ہیں ان میں یہ بہت اچھا لکھتے ہیں بڑی ڈیٹیل میں لکھتے ہیں خاص طور پر ان کی جو خاص بات مجھے اچھی لگی وہ سیمپل اور ایزی اگزامپلز ہیں جب آپ کو اگزامپلز ساتھ میں ہوتے ہیں کسی بھی رول کی تو آپ کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو اپنے پاس منگوا لیں اور اس کو ریٹ کرنا شروع کر دیں اس کے بعد ایکس بوک بھی انگلیس لیٹریچر کے بارے میں ہے اسٹری کے بارے میں ہے لیکن یہ ذرا دیپ سٹوڈی کے لیے ہے یہ لانگ ٹارم پروسیس ہے یہ شارٹ کٹ نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا اور اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو بہت شاندار بات ہوگی یہ ہسٹری آف انگلیس لیٹریچر کے بوک اس کا ٹائٹل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی لینٹی اور کافی موٹی بوک ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں پرچیس تو ضرور کیجئے گا اپنے پاس اس کو ضرور رکھئے گا اس کے بعد یہ تین چار بوکس میں نے آپ کو بتائیں لیکن ان تین چار بوکس کا دکھانے کا آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ اتنی بوکس تو پڑھنا پڑتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو اپنے آپ پر یقین رکھو آپ کامیاب ہوگے اس کے ساتھ جو میں آپ کو بوک دکھانے جا رہا ہوں وہ بہت اچھی ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان میں سے کونسی بوک ایک بوک ہے جو میں سب سے پہلے پڑھنا چاہوں گا اپنی تیاری کے لیے تو وہ یہی بوک ہوگی ہاں جی وہ بوک ہے کاروان کی ہاو ٹو پریپیر فار سبجیکٹ سپیشلیسٹ پہلے میں بہت آ چکا ہوں کہ آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے لیکچرشپ کے لیے تو آپ پریفرابلی میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا سجیسٹ کروں گا کہ آپ کاروان کی بوک لو بہت اچھی کتابیں ہوتی ہیں اور یہ لیکچرشپ کی بوک بہت اچھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کاروانز آہ ہینڈ بوک آف لیکچرشپ ان انگلیش اس میں اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی ترتیب کے ساتھ حصے دیا ہوا ہے سب سے پہلے ایج آف چو سر سے اس نے شروع کیا ہوا ہے اس کے بعد در فیفٹین سینچری لیٹریچر ہے اس کے بعد ڈراما ٹو شیکسپیر ہے شیکسپیر کے بارے میں بہت سے سوالات آتے ہیں ایون مجھ سے انٹریو میں بھی انہوں نے شیکسپیر کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے تھے میں ان کے سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ اپنے انٹریو کی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا آپ سے اس کے بعد ڈراما اس کے بعد دائج آف لیزا پیتھ ہے دائج آف ملٹن ہے دائج آف ڈروائیڈن ہے دائج آف پوپ ہے اس کے ساتھ اس میں جو اچھی بات ہے وہ مارڈر لیٹریچر کے بعد اس نے سینونیمز دیا ہوئے ہیں پارٹس آف سپیچ دیا ہوئے ہیں بارڈز فالوڈ بائی اپروپرییٹ پرپوزیشن دیا ہوئے ہیں ایڈیمز اینڈ فریزز فیلن دا بلینکس دیا ہوئے ہیں ایرار ڈیٹیکشن دیا ہوئے ہیں اور اینڈ پر اس نے پیپرز بھی دیا ہوئے ہیں مارڈر پیپر آپ کی پریکٹس کے لیے اور اس نے پہلے حصے میں چھوٹے چھوٹے سوالات بنا کے اس کو بڑا بریفلی ڈسکس کیا ہوئے ہیں اس کا بوک کا نام آپ ٹائٹل دیکھ لیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بوک کھول کے دکھاتا ہوں the best اگر آپ لیکچرشپ کے لیے جانا چاہتے ہیں انگلیج کی تو اس کو لازمی منگوا لیں اچھا آپ اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں اس نے پیرا گراف کی صورت میں کیسے questions کو الگ الگ کیا ہوا ہے what is the plan of the fairy queen ہے اس کے بعد what is a map pick اس نے بتایا ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اس نے بنا کے سوالات آپ کو دیئے ہوئے ان کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو جب ہم return test میں جائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس concept ہوگا ساتھ میں subjective اگر ہم پڑھ کر objective کریں گے تو آسان ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ book آپ کو آپ کے interview میں بھی فائدہ دے گی کیونکہ interview میں وہ اسی طرح کے سوالات بنا کر چھوٹے چھوٹے پوچھے گا جو اس نے already بنائے ہوگئے ہیں تو آپ کے لیے بہترین gift ہے یہ کوروان کی lecture or english اس کو آپ ضرور منگوائیے گا یہ تو english subject related آپ جو 20% کا gk ہوگا اس کے لیے جو book میں recommend کر رہا ہوں کئی دنوں سے بہت سے لوگوں کو کر چکا ہوں وہ ہے کاروان ہی کی Encyclopedia of Journal Knowledge بہترین book ہے اس میں اردو کا portion الگ ہے اسلامیات کا الگ ہے سارے اس نے portion الگ الگ کیے ہوئے ہیں بہت authentic material اس میں include کیا گیا ہے اس میں غلطیاں بہت کم ہے اور اس کی statement بڑی سمجھنے والی ہیں آسان ہے تو ان books کے ساتھ ہی آپ Encyclopedia of Journal Knowledge کا آوان کی مگوال لیں گے اور اپنی تیاری شروع کر دیں یہ کب سیٹس آئیں گی کب ایڈ آئے گی یہ پی پی ایسی کا ہیڈ ایک ہے یہ ہمارا نہیں ہے آپ نے جو کرنا ہے جو ہمارے پاس میں ہے وہ ہماری اپنی تیاری ہے جو books ہمارے پاس آویل ہیں آج بلکہ ابھی سے ہی ان کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں تین گھنٹے کم از کم آپ اپنی study کو دیلی دیں دوستوں کا گروپ بنا کے ان سے ڈسکس کریں اس کے علاوہ بھی پی بھی شپ انگلیش کی بک ہے اس کے ساتھ ہی بک میں نے ابھی ریویو کی ہے اس کے بعد اکڈیمک ڈسک کورس ہے اور اس کے ساتھ ہی موسیقی